آئیے پیارے ساتھیوں ایک کہانی سنتے ہیں ایک گاؤں میں ایک قریب آدمی رہتا تھا جس کا نام رحیم تھا رحیم کے پاس زیادہ دولت تو نہیں تھی لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ایک دن جب رحیم بزار سے واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ ملا جو رو رہا تھا رحیم نے بچے سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہا ہے بچے نے بتایا کہ اس کا کھلونا گم ہو گیا ہے اور وہ بہت اداس ہے رحیم نے بچے کو تسلی دی اور کہا کہ اس کی مدد کرے گا رحیم بچے کو لے کر اپنے ساتھ بازار گیا اور اپنی جماع پونجی سے بچے کو ایک نیا کھلونا خرید کر دیا بچہ خوش ہو گیا اور رحیم کا شکر ادا کیا جب رحیم گاؤں واپس آیا تو لوگوں نے اس کے عمل کی تعریف کی صبح نے کہا کہ پیارے بچوں ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے